اسلام علیکم فرنڈز پولیسی ہونی چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے یقین ہے دوستو کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑی تعداد ان ٹوکنز کی بھی بائے کی تھی میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پریٹ فارم پہ ان ٹوکنز کا کبھی ذکر نہ ہوا ہو تو ان کا کیا فیوچر رہے گا اور جو اس وقت اور لیڈی ڈاؤن ہیں ان کی یہاں پر آنے والے دو دن میں کیا پرفارمس رہے گی اس کے اوپر ہم بات کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹیفکیشن مشنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز دیز ٹو آرڈ پوائن ہارڈسٹ پمپ جس کو یہاں پر ارث کوک کے طور پہ محاطب کیا گیا ہے اور وہ ٹوکن ہے دوستو نیو اور وی چین تو دوستو اس طرح چینہ کی کچھ ایسی پروڈکٹ ہے جس کی ریگولریٹی جو مارکٹ میں کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم ان کے پرائز میں مسلسل پمپ آتا دیکھ رہے ہیں اور پیر کا دن دوستو مارکٹ کے لیے اور آرڈ کوئن کے لیے بڑا ہی اہم ہونے والا ہے کیونکہ مسلسل مارکٹ میں ایک ہی مغالتہ یعنی کہ غلط فہمی پائی جا رہی ہے کہ آرڈ کوئن مسلسل مسلسل گرتے رہیں گے اور بیٹ کوئن جو ہے وہ مسلسل پمپ رہے گا تو دوستو یہاں پر کچھ ڈیٹاز ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جس میں لیڈنگ کردار اس وقت ہونگ کونگ کی ایکسچینجز ادا کرنے جا رہی ہیں اپ کمینگ ویک جو کہ پیر والے دن سے سٹارٹ ہوگا یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چائنہ اپنے ای ٹی ایف جو ہے وہ اپروف کروانے جا رہا ہے بیٹ کوئن کے اور ایتھیریم کے سائری بات ہے دوستو جتنی بھی ایکسچینجز ہم یہاں پر یوز کرتے ہیں بائنس بیڈ کیٹ کوئن کوئن ان سبھی کا تعلق اسی ریجن کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور خاص کر کے دو تین ایکسچینجز کو نکال کے جیسے کہ کوئن بیس یا یہاں پر جو زیادہ تر یوز کی جاتی ہے دوستو رابن ہود وہ ایکسچینجز یہاں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی تو دوستو چائنہ اپنی گرین سپورٹ لائٹ کے اندر یعنی کہ ایٹی ایف کی سپورٹ لائٹ میں اگر ان دو ٹوکن کو اپروف کروا جاتا ہے تو پھر پیر والے دن ہمیں آرڈ کوئن میں بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے مجھے یہ نیوز دوستو جیسے ہی موصول ہوئی کسی بھی حالات میں میں نے آپ کے ساتھ فوراں شیئر کرنے کی اسی لیے مجھے یہاں پر دوستو سوچ آئی کہ بہت سے ایسے ویورز ہوں گے جو آرڈ ریڈی آرڈ کوئن کو لے کر کافی مایوس ہوں گے جبکہ چائنہ سے ریلیٹڈ ٹوکن یہاں پر اپنی پوزیشن ریکور کر رہے ہیں جس میں سی ایف ایکس بھی ہے اے جی ایکس بھی ہے ٹھیک ہے اور ٹاپ کے اوپر اس وقت نیو کے پرائیس چل رہے ہیں تو دوستو آنے والے دنوں میں یعنی کہ جون دوہزار تیس میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ چائنہ نے اپنی جو رپورٹ تھی وہ پیش کر دی تھی مارکٹ میں تمام قانون سازی کے لیے تو وہ ورک یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے اور موسٹلی اس کو منڈے کے ساتھ جو رہا ہے تو دوستو یہ منڈے بڑا اہم ہونے والا ہے تو یہاں پر اب چلتے ہیں جلدی سے نیو ٹوکن کی نیو سے ریلیٹڈ یا چائنہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ٹوکن ہیں ان کی پرفارمس کی طرف سو گائز نیو ٹوکن کو چائنہ ٹوکن کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ پہلے چین لنک بھی اسی کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا تھا اور ابھی بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس مارکٹ کے اندر جہاں پر بڑے سے بڑا ٹوکن اپنی عادی قیمت کھو بیٹھا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیا سٹارٹنگ میں اس نے اپنی عادی قیمت کھو دی وہ بات الگ ہے کہ اس نے اس وقت ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اپنی اماؤنٹ کور کر لی ہے تو دوستو چینہ پروڈکٹ میں ٹوکن کی لسٹ میں اس وقت جو نیو ہے وہ ٹوپ ہنڈر کی لسٹ میں اچانک آیا ہے میں آپ کو اگر اس کی ون منت کی پرفارمس دکھاؤں تو آپ تقریباً حیران رہ جائیں گے کہ سو آفن یہ کہاں پر اپنی جو کہ ہے ٹریڈ بنا کر بیٹھا ہوا تھا تو دوستو یہ دیکھیں بارہ اشاریہ پچانوے سے بھی لو آپ کو اس کی پرفارمس دکھائی دیں گی بلکہ آٹھ ساڑھے آٹھ سے ساڑھے گیارہ ڈالر کے درمیان لیکن جیسے ہی مارکٹ میں یہ نیوز آئی ہے تو نیو ٹوکن ابھی یہاں پر پومپ ہو رہا ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد قطعاً آپ کو نیو ٹوکن بائے کرنے کے لیے نہیں کہنا ہے آپ کو یہ بات اور یہ چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چائنا سے ریلیٹڈ جو نیوزز ہیں وہ مارکٹ میں ورک کر رہی ہیں اگر یہاں پر ویلز جن کا تعلق بیسک امریکہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مارکٹ کو اگر منپلیٹ کرنے میں لگی ہیں تو دوسری جانب سے اچھی خبروں کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر 11.1 بلین پر یہاں فلیٹ کہہ لیتے ہیں 50% نیو کی کیپٹلائزیشن صرف اور صرف اس خبر سے بڑھ گئی ہے آپ دیکھ سکتی ہے کہ یہ پانچ ساڑھے پانچ بلین سے کیارہ بلین تک نیو کی مارکٹ کیپ پہنچ گئی ہے اور نیو کا یہاں پر ساڑھے بائیس ڈالر کو ہاتھ لگا کے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اگر میں دوستو اس کی ون مند پرفارمس کی بات کروں تو یہ تقریباً نو اشاریہ ستائیس ملین تک اس کی کیپٹلائزیشن جا چکی تھی جو ایک بڑی ریکاوری کنسیڈر کی جاتی ہے اس کے بعد اس میں ایک دوستو ریکاوری کے چانسز اس لیے بھی بن رہے ہیں کہ ماضی کے اندر جب چائنا ٹرینڈ آیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کے پاس بہت سے ٹوکن ہوگے جن میں ایک لمبی لسٹ موجود ہے دوستو چھیک ہے میں آپ سے اب اس ویڈیو میں تو نہیں شیئر کر سکتا ہم ان سارے ٹوکنز میں ایک اچھی ٹریڈ لیا کرتے تھے جس میں ٹوپ کے اوپر آج بھی ایجی ایکس ہے تیس سینٹ کا ٹوکن جو ہمیں اچھی ٹریڈ دے کر کے گیا تو یہاں پر نیو دوستو اب اس مارکٹ کے فال کی وجہ سے چوبیس ڈالر سے اب اس چسٹ انیس ایشاریہ نوے پہ آیا ہے اب میں آپ کو ایک مزے کی بال بتاتا ہوں کہ یہ ٹوکن ہماری لسٹ میں سے ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے ہم نے اسے ریموو کر دیا ہوا تھا ہم اسے یوز نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ یوز لیس تھا جس دن سے مارکٹ میں دوستو ہم نے چائنا سے ریلیٹڈ ان خبروں کا ذکر جو کہ ہے انٹر ہوتے دیکھا ہے تب سے چائنا ریلیٹڈ پروڈکٹ پمپ ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد گائز اب ہماری نظر ہوگی ای ٹی ایف کے اوپر اب منڈے ایک دو طرح سے آپس میں ٹکراؤ کا دن ہوگا ایک ہم منڈے کو دیکھ رہے ہیں دوستو کہ بلیک روک اور جو گری سکیل ہے وہ اپنا جو کہ ہے ڈیٹا مارکٹ میں پروائیڈ کرنے جا رہی ہے اور اس ڈیٹا سے پہلے ہی گائز یہاں پر بلیک روک نے اپنا ای ٹی ایف کر دیا ہے یہ دیکھیں تھرٹی ایٹ پوائنٹ فورٹی پہ آ چکا ہے فائی پرسنٹ ڈاؤن اس کا مارکٹ میں آیا ہے ٹھیک ہے اور کلوزنگ کے حساب سے بھی اس کی کیپلائزیشن جو ہے وہ پچھلے ایک مہینے کی سطح کو گرم دیکھیں تو وہ اس سے بھی ڈاؤن گئی ہے اب میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بڑی کمپنیز ہیں یہ اپنے ٹوکن کو اپنے ای ٹی ایف کو جسے ہم چلیں ٹوکن ای ٹی ایف دونوں کو ایک ہی طرح سے یوز کر لیتے ہیں اپنے ای ٹی ایف کو یہ گرا کر اس کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کھیل کھیل کر مارکٹ کو اس وقت گرا رہی ہے اب مثال کے طور پر مارکٹ میں جو خبریں چل رہی ہیں کہ آرڈ کوئن مزید ڈاؤن کر سکتے ہیں اس میں اگر کوئی سچائی ہو نہ ہو ہم اگر اپنے دماغ کے ساتھ چلیں تو ہمیں تھوڑا بہت اس بات پر خیال آتا ہے کہ اس کی ریکوری کہاں پوسیبل ہے جبکہ دوسری جانب جو بٹکوائن ہے دوستو اس کی ہالوینگ کو صرف گنتی کے دن رہ گئے ہیں ایک افتہ رہ گیا ہے تو اپ کمنگ ویک کے اندر اگر چائنہ انہی دنوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے ای ٹی ایف اپروف کر دیتا ہے تو ڈیفینٹلی ان کو ٹاف ٹائم مل جائے گا دنیا کیا کرے گی ان کے اس ای ٹی ایف کو چھوڑ دے گی کیونکہ انہوں نے پچھلے تقریباً ایک ماہ میں مارکٹ میں پانچ پانچ ہزار کے آٹھ آٹھ ہزار کے کریشز لگا لگا کے سب کو لال کر دیا ہے ایون کے لوگ اپنا دماغ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں اتنا سو اوفن مارکٹ کے اندر آپ نے کریش نہیں دیکھا ہوگا اب ظاہری بات ہے جو چائنہ کی اکانومی ہے یا ان کے بزنس مین ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ ٹاف ٹائم دیتے ہیں دنیا کے بزنس مین کو وہ کبھی کسی کو اکیلے ٹریڈ کرنے نہیں دیتے وہ فوراں مارکٹ میں کود پڑتے ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے یہ جو دن ہیں دو سے تین دن اس میں مارکٹ جو ہے وہ بلکل بڑے ہاتھیوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اور گاس کی طرح پسنے سے بہتر ہے کہ ہم اگر اپنے کسی آرڈ کوئن پورٹفولیو میں اور سٹرونگسٹ آرڈ کوئن پورٹفولیو میں لوگ کے اوپر ہیں تو ہم اسے پیشنس سے مقابلہ کر کے مارکٹ کے ایک طرف یا کوئی بھی ایک رستہ اختیار کرنے کا ویٹ کر سکتے ہیں حاصل کر کے جن کے پاس اس وقت چائنیز ٹوکن موجود ہیں اور اگر وہ کہیں لوگس پہ بھی ہیں تو ان کی ریکوری ہنڈر پرسنٹ ممکن ہے تو میں دوستو کوشش کروں گا کہ جلد آپ کے ساتھ چائنیز ٹوکن کی جو پندرہ سے بیس کے قریب ہیں انہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور خاص کر کے سی ایف ایکس جن کے پاس موجود ہیں ان کے لیے یہاں پر کافی زیادہ بیٹر منٹ رہے گی لیکن اس ویڈیو سے کتن کسی بھی ٹوکن کو بائے کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے سو گائز ہی خوب کہ اس ویڈیو سے آپ کے انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور جو اس وقت مارکٹ کی جو تنگ حالت ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو مزید تھوڑا بہت نالج حاصل ہوگا سو گائز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی